اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ چودری اور ایچ آر ڈبلیو نیوز چینل کے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہوں آج کے پروگرام میں سماجی انصاف کے عالمی دن کے حوالے سے بات کریں گے اس سے پہلے گزارش ہے کہ جو ناظرین پہلی بار ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پروگرام کے بارے میں اپنی قیمتی رہے بھی ضرور دیجئے گا اب ہم آج کے موضوع کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین دنیا بھر کے لوگوں کو کئی طرح کے امتیازی روئیوں اور امتیازات کا سامنا ہے جو لوگوں میں دوری کے علاوہ کئی مسائل کو بھی جنت دے رہے ہیں جبکہ معاشرے میں پائی جانے والی تفریق، عدم مساوات اور سماجی انصاف کے نہ ہونے سے انسانی حقوق بھی پامال ہو رہے ہیں اس حقیقت کو مدے نظر رکھتے ہوئے اقوام مطیدہ نے ہر سال بیس فروری کو عالمی سماجی انصاف کا دن منانے کا فیصلہ کیا اس دن کو منانے کے پس منظر پر بات کی جائے تو اس کا تعلق انیس سو پچانوے میں کونہیگن میں ہونے والے سربراہی اجلاس سے بنتا ہے اس اجلاس کا مقصد غربت کا خاتمہ اور مکمل روزگار کے ساتھ لوگوں کا میارے زندگی کو بہتر بنانا تھا اس اجلاس میں معاشرے کی ترقی اور بہتری کے لیے کام کرنے کے مقصد کو بھی اجاگر کیا گیا بعد ازہ اقوام مطیدہ کی جنرل اسمبلی نے 26 نومبر 2007 میں بھونے والے اجلاس میں سرحی اجلاس کے اہداف کی تکمیل میں بیس فروری کو عالمی سماجی انصاف کا دن قرار دیا اس طرح یہ دن پہلی بار 2009 میں دنیا بھر کے تمام ممالک میں منایا گیا اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں شعور بیدار کرنا اور سماجی انصافیوں کے خاتمے کے لیے جد و جہد جاری رکھنے کا اہد کرنا ہوتا ہے اس دن عالمی سطح پر سرکاری اور غیر سرکاری فورمز پر بہت سے پروگرام منقل کیے جاتے ہیں اور معاشرے میں رنگوں نسل جنس مذہب ذات پات اور اقائد کی بنا پر بٹے ہوئے لوگوں کو سماجی انصاف مصابات اور بہمی امن و بائیچارے کی تلقین کرنا ہوتا ہے سماجی انصاف کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کو بلا امتیاز یکسا حقوق حاصل ہوں ان حقوق میں سیاسی مذہبی مواشی مواشرتی اور قانونی حقوق کی فراہمی بھی شامل ہے اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بھر سے غربت کے خاتمے انصاف سب کے لیے ملازمت تعلیم اور بنیادی ضروریات زندگی کی بلا تفریق فراہمی کے لیے اہد اور اگاہی پیدا کرنا ہے ناظرین کسی بھی معاشرے کی ترقی میں بلا تفریق انصاف کی فراہمی کی بہت اہمیت ہوتی ہے بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بھی عدل و انصاف ایک بڑا مسئلہ ہے کسی بھی شعبہ زندگی کو دیکھیں تو وہاں عدل و انصاف کم ہی نظر آتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نظام میں عدل و انصاف کے کمزور ہونے سے ہی معاشرتی ناہماریاں اور مسائل بڑھتے ہیں اور سماجی انصاف کی عدم فراہمی سے معاشرے کمزور اور کھوکلے ہو جاتے ہیں اس لیے کسی بھی معاشرے میں سماجی انصاف کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا سماجی انصاف کے عالمی دل کو منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ امیر اور غریب کی تفریق کیے بغیر سب کو یکسان عدل روزگار تعلیم صحت اور دیگر بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں ترقی کرنے والی اقوام نے اپنے شہریوں کو صرف سنتی ترقی اور آگے بڑھنے کے مواقع ہی نہیں دیئے بلکہ اپنے معاشرے پر انصاف کو غالب کر کے لوگوں کو مسائل اور پریشانیوں سے ازاد کیا بدقسمتی سے ہمارے ملکہ شمار بھی ان ممالک میں ہوتا ہے جن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں پر سماجی انصاف کی حالت کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے زیادہ تر لوگ پینے کے ساپ پانی، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہوتوں سے بھی محروم ہیں معاشرے میں روز بروز بڑھتے ہوئے درائم، چوریاں، ڈکیتیاں، قتل، آبرو ریزی، انتہاب، پسندی اور عدم برداشت کے واقعات بھی لہمائے فکریہ ہیں جبکہ معاشرے کی درست تشکیل و تمیر کے لیے سماجی انصاف بنیادی حصیت رکھتا ہے عالمی یوم سماجی انصاف ان فوائد اور امور کے لیے وقف ہے جنہ معاشرتی انصاف کے ذریعے نپٹایا جاتا ہے اس میں غربت، بے روزگاری، انسانی حقوق کو برقرار رکھنا اور سنفی مساواد کو فروغ دینے کے ذریعے ذریعے عوامی فلا کے لیے جدو جہد کرنا بھی شامل ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انصاف پر مبنی معاشرہ، ملکی سماجی، معاشرتی اور اقتصادی ترقی کے لیے ناگزیر ہے اور سماجی انصاف سے آری معاشرے ترقی کی دور میں پیچھے رہنے کے ساتھ ساتھ مسائل اور مشکلات میں گھر جاتے ہیں یہ بات اہم ہے کہ دنیا کی ایک چتھائی عبادی آج بھی بنیادی ضروریات سے محروم ہے اس کے صد باب کے لیے عالمی ادارے وقتاً فوقتاً اقتامات تو کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک حوصلہ افضاء نتائج برامت نہ ہوئے ہیں یہ بھی حقیقت ہے کہ محضر ممالک انصاف کی فراہمی کو اول ترجیح دیتے ہیں جبکہ اسماندہ ممالک میں انصاف کی فوری اور عدم فراہمی ہی گربت، لاکنونیت اور بے روزگاری کو جنم دینے کا موجب بھی ہے سماجی انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے معاشرے میں عدم برداشت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا یہ علمیہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے انصاف کا حصول بہت مشکل بن چکا ہے سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جن کی بدولت معاشرے میں بسنے والے تمام لوگوں تک ان کا بنیادی حق پہنچ سکے سب کو یقصہ انصاف میں سر ہو تعلیم اور روزگار کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوں اگر ہم انفرادی اور اعتماعی طور پر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری فلاہی اور عوامی ریاست بنے تو ہمیں امیر غریب کے فرق کو ختم کر کے سب کو ان کے حقوق دینے ہوں گے ایسے قوانین بنانے ہوں گے جن سے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں سماجی نا انصافی کے لیے جدوجائد کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے علاوہ عظیم عالمی سطح پر ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سماجی انصاف کی ادم فراہمی کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے محمد حدہ اور عالمی برادری کو سماجی انصاف کے عالمی دین کے موقع پر انڈیا اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمان شہریوں پر ہونے والے مظالم کا بھی سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور مودی حکومت پر سماجی انصاف کے بین القومی قوانین پر سختی سے عمل درامت کرانے کے لیے دباؤ بڑھانا چاہیے عالمی طاقتوں کو ہندوستان اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو انسانی حقوق اور سماجی انصاف کی فراہمی کے لیے ہندوستانی حکومت کو مجبور کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کار رہنے چاہیے سماجی انصاف کے عالمی دین کے موقع پر ہمیں امتیازی روحیوں کو ترق کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے یہی سماجی انصاف کے عالمی دین کا تقاضی ہے اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ